عثمانی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلیمان گزر رہا تھا نجف اشرف سے اور مولا علی کے احترام میں اگرچہ کہ اس کا تعلق اہل تشریف سے نہیں تھا لیکن مولا علی کے احترام میں علی کا مزار نظر آیا سواری سے اتر گیا کہتا علی کے احترام میں پیدل چلوں گا اس کا ایک وزیر تھا قاضی اسکر ناصبی تھا وزیر نے کہا نقلِ کفر کفر ناباشت میں سمجھانے کے لجمل کہہ رہا ہوں کہ آپ تو زندہ بادشاہ ہیں علی تو مردہ بادشاہ ہیں نوزباللہ تو زندہ بادشاہ کیوں اب میں وہ لفظ پھر نہیں دو رہا ہوں گا کیوں ان کا احترام کرے آپ کی تو اپنی حیثیت ہے آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک شہر جو گزر گئے دنیا سے اس کے احترام میں سواری سے اتر رہے ہیں اب بادشاہ ہے کہ ماننے کو تیار نہ کرنے نہیں میں علی کی جلالت کے سامنے میں جرت نہیں کر سکتا کہ میں سواری میں بیٹھ کے گزروں تو اب جو ناصبی تھی نا اس نے کہا کہ قرآن کھول لیتے ہیں دیکھیں بات وہی ہے کہ قرآن سے اگر کوئی گمراہی لینا چاہے قرآن ہی میں تو قرآن اس کو گمراہ بھی کر دیتا ہے تو اس نے کہا قرآن کھول لیتے ہیں اگر یہ ذکر آ جائے کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو کوئی ایسا اشارہ آ جائے تو آپ کی بات ٹھیک ہے ورنہ سواری میں بیٹھ جائے گا دل میں یہ سوچا قرآن میں کونسی ایسی آیت ہوگی جس میں یہ اشارہ ہو کہ سواری پہ نہ بیٹھو پیدل چلو تو کوئی بھی آیت نکلے گی تو پھر انہیں تو واپس سواری پہ بیٹھنا پڑے گا باشا نے کہا چلو ٹھیک ہے قرآن کو کھولا میں قربان ہو جاؤں علی ابنہ بھی طالب کی قربان قرآن کو کھولا آیت نکلی سورة تہا کی اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو تو مقدس وادی میں ہو اس وقت باشا نے کہا پہلے تو پہلے چل رہا تھا اب علی کا حکم آگیا ہے چپل بھی اتار دو نالین مل کے سلوات بھی دے محمد و آل محمد پر اب نالین اتار کے چلوں گا صدا آپ کو نجف اشرب بار بار لے کر جائے نجف اشرب میں شہر کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہ فقط تمثیل نہیں ہے حقیقت ہے نجف اشرب میں شہر نجف کے باہر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک ظاہر ہے کہ یہ نالین اتار دو ایک حقیقت ہے اس کی جب علی کے در پہ جا رہے ہو ہر قسم کی کسافت کو اتار کے جاؤ ہر قسم کی نجاست کسافت جو کچھ رس ہے اتار کے جاؤ اب تم علی کے دربار میں جا رہے ہو یتحرکم تثیرہ کا دربار ہے آیت آئی اب میں کیا حرص کروں بس اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے حضم نہیں ہوتی اب اس سے زیادہ اور کیا کیا یہ تو ابتدائی باتیں ہیں آواز جنگہ بہت دور تو تا جاری ہے بہت میسج چلا جائے یہ سب تک آپ ذرا سا کوئی معارفت کے مقام کو اوپر بڑھائیے تو بعض بھائیوں کو شک ہونے لگتا ہے ارے بھائی یہ تو مسلمان بھی رہے کی نہیں رہے جناب حسنین اکبر صاحب کے بقول کوئی کافر کوئی مشرق کہہ رہا ہو جب مجھے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں اگلا میں اس نہ کہوں آپ قبول کریں گے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے بات مکمل ہونے دیں کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں کوئی کافر کوئی مشرق کہہ رہا ہو جب مجھے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ابھی دو ہو سنائے سن کے دشمن ہوگا